السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم روزے سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں آپ کی خدمت میں عرض کرنے والے ہیں اور اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے گا ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے چنانچہ آج کے پہلا خواب ہیں خواب میں روزہ افطار کرنا اگر کسی شخص سے نہ دیکھا کہ وہ روزے سے ہے اور خواب میں روزہ افطار کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو انشاءاللہ تعالی کوئی خوشخبری ملے گی اس کی دلی مراد پوری ہوں گی اور تیسری تعبیر یہ ہے کہ اگر اس خواب دیکھنے والے نے ابھی تک حج بیت اللہ نہیں کیا ہے تو اس کو حج کی توفیق بھی ہوگی اور اللہ کی جانب سے حج کو جانے کے لیے اس کے لیے اسباب اور وسائل اور ذرائع بھی مہیا کرائے جائیں گے یعنی خواب میں روزہ افطار کرنا اچھا ہوتا ہے اور اس کی تین تعبیریں یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں دوسرا خواب ہے خواب میں روزہ توڑنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ روزے سے تھا اور اس نے روزہ توڑ دیا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دین سے دور ہوگا بددین ہوگا اور اس کو زندگی میں تنگی اور مفلسی سے واسطہ پڑے گا یعنی اس کی زندگی میں تنگی اور مالی اعتبار سے پریشانیاں اور مفلسی آئے گی یہ روزہ توڑنے کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے اگر آپ نے اس طریقے کا کوئی خواب دیکھا ہے تو اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا احتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کریں تیسرا خواب ہے خواب میں روزہ رکھنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے روزہ رکھا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں روزہ رکھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا گناہوں سے بچے گا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے بہت کوشش کرے گا اور اسی طریقے پر بندگی اور عبادت اور ریاضت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے والے نیک عامال کے ساتھ یہ زندگی گزارے گا یعنی روزہ رکھنے کا خواب بہت اچھا ہوتا ہے چوتھا خواب ہے خواب میں غیبت کرنا روزہ رکھ کر غیبت کرنا یا اسی طرح روزہ رکھ کر کے چغل خوری کرنا کسی شخص سے نہ دیکھا کہ وہ روزے سے ہے اور وہ خواب میں روزے سے ہونے کے باوجود چغلی یا غیبت کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا عبادت اخلاص کے ساتھ نہیں کرتا ہے بلکہ اس کی عبادت میں ریاکاری شامر ہے نمائش سامل ہوتی ہے یہ لوگوں سے وہوائی لوٹنے کے لیے لوگوں اس کے مو سے اپنی تعریف سننے کے لیے نیکیاں اور خیر کے کام کرتا ہے اخلاص سے اس کی عبادت پاک ہوتی ہیں اور اخلاص سے دور ہوتی ہیں یہ خواب اچھا نہیں ہے روزے رکھ کر غیبت یا چغلی کرنے کا دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں روزے سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اگر ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ شادی شدہ ہیں خواب دیکھنے والا یا کوارہ ہے اسی طریقے پر مرد ہے یا عورت ہے اور تیسری بات آپ یہ بتائیں کہ یہ خواب آپ نے جہاں دیکھا ہے وہاں کا موسم کیسا ہے تھنڈا ہے یا گرم ہے یا نورمل ہے اور چوتھی بات آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو یہ خواب دیکھا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ استخارے کی نیت سے سوئی ہوں یہ استخارے کا ارادہ کر کے سوئی ہوں یہ بھی بتائیں اور پانچ بھی بات یہ بتائیں کہ آپ نے خواب دیکھا کس وقت ہے رات کے اخیر حصے میں یہ درمیان میں یہ جس وقت آپ کی آنکھ کھلیں اس ٹائم کیا ٹائم ہو رہا تھا یہ چند باتیں بتائیں اور ایسی اپنا نام بھی بتائیں پھر انشاءاللہ ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور فرائیڈے کمنٹ بوکس میں بیان کریں گے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ